اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ویڈی جیبل سپیکٹی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ مجھے کسی نے کومنٹ کر کے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو ٹرائے کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت ہی مزیگی میں نے تھی اس لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا پہلے پانی کو گرم کریں اس کے بعد جو ہے اس میں آئل ڈالیں اور میں نے پھر اس پیکٹی کو کٹ کر کے ڈال دیا تھا کیونکہ میرا پتیلہ اتنا بڑھانی تھا پھر پانی سے بیس منٹ کے بعد بوائل کر کے آپ لوگ دیکھیں اس کو کھا کے آپ نے دیکھنا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بوائل ہوئی ہے کی نہیں پھر کسی ٹوکنی میں ڈال کے اس کو سادے پانی سے دھونیں تاکہ یہ چپکے نہ پھر کڑھائی لے اس میں توہر سا آئل ڈال رہے ہاف ٹی سپون ادرک ہاف ٹی سپون لیسن اور پھر جو ہے میں نے اس میں ویجی ٹی بلز ڈال لی تھی شملا میرچو گاجریں آپ کی مرضی آپ کو یہ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال لیں پھر جو ہے میں نے چلی فلیکس ڈال لی تھی اس میں سال ڈالا تھا اور جو ہے چلی سوس ڈال کے پھر تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا فینکر ٹو ٹی بل سپون اور پانی ڈال کے جو ہے ویجی ٹی بلز کو اچھے سے پکا لیں ویجی ٹی بلز جب آپ کی پک جائیں گی تو اس کے اندر آپ ڈال لیں چکن سٹوک اس سے جو ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے کیونکہ اس ریسپی میں میں چکن نہیں ڈال رہی پھر جو ہے ویجی ٹی بلز یہ سپیگٹی جو بوائل کر کے رکھی تھی میں نے ہاف اس میں ڈال لی اور ہاف میں نے بچا کے رکھ لی اس کو دیکھنے کے لیے کہ میں نے ہاف سپیگٹیز کا کیا کیا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اب جو ہے آپ اچھے طریقے سے ویجی ٹی بلز کو سپیگٹیز کے ساتھ میکس کر دیں اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور پینے پیچ کو بھی فولو کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد اس میں ڈال لیں کیچپ انوائی فور کپ سوئل سوٹو ٹیبل سپون اور اب اس کو دوبارہ سے میکس کریں اس کا جو ٹیسٹ اور اس کی جو لک ہے میری پچھلی جتنی بھی میں نے ریسپیز بنائی ہے سب سے ڈیفرنٹ تھا اور مجھے بہت مزدکہ لگا حالانکہ میں چکن کے بغیر نہیں کھاتی ہوتی پاستہ لیکن یہ اتنا مزدکہ بنا تھا کہ میں نے اس طرح بھی کھا لیا تھا اور یہ مارا پاستہ تیار ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ اس کو ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھنے میں ہی بہت مزدکہ لگ رہا ہے اگر آپ کے بعد پیپری کا پاورڈر ہے تو آپ لوگ ڈال لی جائے گا نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے سوڑا سا چکن تیار کر لیا تھا کیونکہ میں نے کہا کہ اگر جو لوگ نہیں کھانا پسند کرتے اس طرح سے چکن کے بغیر تو ان کے لئے میں چکن کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تھوڑا سا جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے بعد چکن ڈالنا ہے ایک کپ اور اس کو جو ہے آپ نے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس میں آپ ڈالیں سپائسیز چلی فلیک سالٹ اور چلی سوس اپنی مرضی کے ٹیسٹ کے مطابق اور سولی سوس بھی آپ جو ہے ٹیسٹ کے مطابق پھر پانی ڈالیں اور جو ہے اچھے طریقے سے اس کو سارے سپائسیز کے ساتھ جو ہے چکن کو اچھے سے آپ نے پکا لینا ہے پھر جو میں نے آدھی سپیگریز بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ اس چکن میں ڈال دی میں نے اور میکس کر دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کیچپ ڈال لیں اپنی مرضی سے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں جو لوگ سوسی کھانا چاہتے ہیں زیادہ کیجپ ڈال لیں پھر جو ہے میں نے وینگر ڈال دیا تھا تھوڑا سا سر کا اور اس کو جو ہے میکس کر لیا تھا اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی تھا اور مزیقہ تھا زیادہ مزیقہ تھا میں نے جو ہے ایدھر ویجیٹیبلز نہیں ڈال لیا اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈال لیں پھر سوے سوز ڈال لیں اور پیپٹیکا پاودر اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو آپ نے میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکل مرٹن کو جو ہے آپ نے دبانہ نہیں بھولنا اس سے جو ہے میری روزانہ ویڈیوز میں ڈال دی تو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ریسیو ہو جائے کرے گا تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں گے میری ریسپیز کو آپ لوگ دیکھا کریں روزانہ اس سے جو ہے میرا چینل گرو ہوگا تو میں آپ لوگ کی ڈیمانڈز کے مطابق ریسپیز لے کر آیا کروں گی ٹھیک ہے